سلام علیکم ڈیئر فیلکنز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب کیریہ سے ہوں گے ڈیئر فورٹ کلاس آج ہمارا میت کا لیکچر نمبر نائن ہے اپنے لیکچر پر جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ کائنلی اپنے ریزلٹ جو ہیں وہ اب تک اگر نہیں لیے تو سکول آفیس سے کلیکٹ کر لیں بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے ابھی بھی ریزلٹ پڑے ہیں سکول میں تو وہ لینے نہیں آئے تو کائنلی اپنے پیڈنٹ سے ریزلٹ سکول سے لے جائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے سلیبس اور نورس بھی سکول آ چکے ہیں وہ بھی لازمی لیں تاکہ آپ لوگوں کو نیکس کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو لیکچر تو آپ لوگوں کو ڈیلی کا ملتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نورس اور سلیبس ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اگر کوئی چیز مس ہو گیا تو آپ لوگ وہاں سے لے سکیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو سارے اپنے اپنی بکس اوپن کریں آج ہمارا پیج نمبر ہے 30 لیکچر نمبر 30 میں ہمارا سوری پیج نمبر 30 میں ہمارا لیکچر نمبر ہے 9 اور لیکچر نمبر 9 میں ہمارا کیا ٹوپک ہے فائنڈ آل دا فیکٹرز آف دا فولوینگ نمبر اچھا فیکٹرز اور ملٹی پلز میں ڈیفرنس ہوتا ہے فیکٹرز میں سمپل ہی بتا دیتی ہوں اگر کہیں کہ فیکٹرز فائنڈ کرنے ہیں تو آپ لوگوں نے کہیں نا فیکٹرز لکھیں صرف لکھنے کا بولا ہے تو کوئی بھی نمبر ہوگا وہ جس جس ٹیبل پہ آتا ہوگا وہ آپ لوگوں نے سارے لکھ دینے ہیں سمپل ہی دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں ایک نمبر ہے وہ جس جس ٹیبل پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہو پورا پورا ڈیوائیڈ ہو رہا ہو تو ہم لوگوں نے وہ لکھ دینا ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ smallest ہمارا جو ہے فیکٹرز ہوگا 1 1 ہمارا smallest فیکٹرز ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں نے 1 کے آگے کاؤنٹنگ پڑتے جائیں جس بھی نمبر میں جس بھی ٹیبل میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہو آپ کا یہ بہلا نمبر وہ آپ لوگ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے وہ لکھتے جائیں جیسے فور اگزمپل 1 لکھا میں نے 1 تو فیکٹرز کا ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے 1 کے بعد ہم لوگوں نے 2 2 کے ٹیبل میں بھی 6 آتا ہے 2 3s are 6 3 کے ٹیبل میں بھی 6 آتا ہے 3 2s are 6 اور اس کے بعد کس میں آتا ہے 6 میں اچھا یہ نا فیکٹرز لیمیٹیڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ نہیں ہوتے بس لیمیٹیڈ ہوتے ہیں اس نمبر تک ہوتے ہیں جس نمبر جس نمبر کے ہم فیکٹرز لکھ رہے ہوتے ہیں جیسے 12 ہے ٹھیک ہے اس کے فیکٹرز لکھیں 1 اس کا فیکٹر ہے 2 اس کا فیکٹر ہے دہاں سے دیکھ لیں نظر آ رہے ہیں 1 تو لکھنا ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے smallest فیکٹر ہے اس کے بعد 2 کے ٹیبل میں بھی 6 آتا ہے 3 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے 4 میں بھی آتا ہے 6 میں بھی آتا ہے روینڈ پہ کیا ہے 12 اس میں بھی آتا ہے تو وہ وہ آپ لوگ نے سوچنے ہے جیسے اب میں نے یہاں پہ 5 نہیں لکھا 7 نہیں لکھا کیونکہ 5 کے ٹیبل میں 12 نہیں آتا 7 میں بھی نہیں آتا 8 میں بھی نہیں آتا 9 میں بھی نہیں آتا 10 اور 11 میں بھی نہیں آتا ٹھیک ہے سٹوننٹس سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ نمبر پڑھتے جائیں پتہ چلتا جائے گا کہ کس کس پہ یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 1 پہ 18 ڈیوائیڈ ہوتا ہے 1 2 پہ بھی ہوتا ہے 2 میں بھی 3 میں بھی ہو سکتا ہے 6 میں بھی 7 پہ بھی نہیں ہوتا 8 میں بھی نہیں ہوتا ایسے 9 پہ بھی ہو جاتا ہے 9 کے بعد سارے نمبر پڑھ کے دیکھ لیں چاہے 10 11 12 13 14 15 16 17 کسی میں بھی 18 نہیں آتا 18 پہ 18 آ جائے گا جو کہ نمبر ہے جس کا ہم لوگ فیکٹر فائنڈ کر رہے ہیں اگلے ہے 22 اسی طرح سے ہمارے 22 کے ہوں گے میں کوپی پہ آپ لوگوں کو کر دیتی ہوں 22 کے ٹھیک ہے 22 بھی بہت آسان ہے یہاں پہ 1 میں بھی آتا ہے 2 میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے 2 میں آتا ہے اس کے بعد 3 میں بھی نہیں آتا 4 میں بھی نہیں آتا 5 میں بھی نہیں آتا 6 7 8 9 10 کسی میں بھی نہیں یہ فل فل ڈیوائیڈ نہیں ہوتا 11 پہ ہوتا ہے اس کے بعد کس پہ ہوتا ہے 22 پہ کس پہ ہوتا ہے 22 پہ ٹھیک ہے تو اس کے صرف کتنے فیکٹرز ہو گئے 1 2 11 اور 22 اسی طرح نیکس ہے 36 40 45 48 50 یہ بھی limited میں ہوتے ہیں ہم لوگ 50 کا کر لیتے ہیں آپ لوگ نے صرف یہ question number 1 ہی solve کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 50 50 بھی میں آپ کو بتا دوں 1 پہ بھی ہوتا ہے 2 بھی پورا پورا ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے 5 پہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ 10 پہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے پھر یہ اچھا اس کے بعد ہے 25 25 2 050 5 10 050 10 5 050 اور next کیا ہے ہمارا 50 اس کے علاوہ اگر 50 کا کوئی factor ہو تو آپ لوگ مجھے بتائیں ٹھیک ہے یہ ہمارا 22 اور 50 میں نے یہاں پہ کر دیا باقی book پہ کر دی یہ 5 question آپ لوگ کے ہو گئے آپ لوگ نے خود سے یہ factors لکھ 3 3 6 اور 9 total کتنے question ہے 9 ہے آپ لوگ نے صرف یہ کہ 9 questions جو ہے پہ solve کرنے ہیں آپ لوگ کی ڈائیری میں بتا دیتی ہوں آپ لوگ کو آپ لوگ note کر لیں جی student یہ آپ لوگ کی ڈائری ہے book page number 30 question number one solve on copy book page number 30 question number 1 question جو ہے آپ لوگ نے اپنی copies پہ solve کرنے ہے next lecture کے ساتھ جنر ملیں گے اللہ حافظ